اسلام علیکم دوستو پاکستان سری لنکا کا میچ چر رہا ہے اور اب پاکستان کا جیتنا ایک طرح سے ناممکل سا ہو گیا ہے دوستو کیونکہ سری لنکا نے سپارٹا پچھ پر اتنی دھلائی کر دی ہے پاکستان ٹیم کی کیونکہ کوئی سوچ تک نہیں سکتا سری لنکا کے بال لاتے ہیں چوکے پر چوکا لگاتے ہیں لیکن پاکستان کے دیکھیں کہ عبداللہ شفیق اور بغر زمان نے اتنی بالے ضائع کر دی کہ پاکستان کو مشکل سے مشکل بنا دیا اور بہت کم سکور بنایا دیکھا جائے تو 252 دوستو آپ کو ایک بڑا سکور دکھائی دے گا لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس سپارٹا پچھ پر 352 بھی کم تھا لیکن پاکستانی بالرز کا کام ہے کہ بالے ضائع کرنا اور پھر پاکستان کے پاس نہیں کوئی کوئی کوئلٹی سپینر ہے بھائی شاداب خان کے کوئی بھی نہیں ہے دوستو دو وکٹلی ہیں ایک شاداب خان نے رن آؤٹ کر لیا تھا اور دوستو دوسرا خود انہوں نے کیج خود ہی کیا اور خود ہی اپنی بال پر آؤٹ کر دیا دو آؤٹ دونوں شاداب خان نے اس کے علاوہ نہ ہی آپ کے کوئی سپینر چر رہے ہیں محمد نواز رن تو رکھنے میں تھوڑے بہت کمیاب ہو رہے ہیں لیکن دوستو وکٹ نہیں لے پا رہے ہیں نہ ہی شاہی شاہ آفریدی نہ ہی محمد وسیم جنئر اور دوستو نہ ہی آپ کے پاکستانی ملنگا زمان خان سبی کے سبی آج فیل ہو رہے ہیں اور پاکستان کا جو سفر ہے وہ ایشیا کپ کے فائنل تک نہیں رہا اور پاکستان اب ایک طرح سے باہر ہو چکا ہے کوئی مویسا ہی پاکستان کو بچا سکتا ہے حالانکہ پاکستان اب باہر ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے دوستو کب سے پاکستان کے سارے سپورٹ جنرلسٹ اور پرانے پلئیر جو سابکا پلئیر ہیں وہ بھی یہ کہہ کر دھکے ہیں کہ آپ کو ایک کوالٹی سپینر یہاں پر چاہیے بلکہ آپ کو دو سپینر ایڈ کرنے چاہیے بھارت کے پاس کل دی پیادو ہے سلنکہ کے ٹیم میں تو بھرے پڑے ہیں اور دوستو پاکستان ٹیم میں کوئی بھی نہیں سارے کے سارے فارس بندر آتے ہیں کھلے رن دے کر چلے جاتے ہیں جبکہ سپینر آئے ہیں ان کی وجہ سے تھوڑا بہت رن رکا ہے لیکن دوستو سوائی شاہد آپ کے کوئی بھی وکٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوا یہ پاکستان وہ ٹیم ہے جس کا ہارس روف کہتا تھا کہ میں مین ایف ٹرنمنٹ بنوں گا ساری وکٹیں میں لے کر جاؤں گا بڑی بڑی باتیں کرتے تھے معمول حق کہتا تھا کہ ہم سے ٹیمیں ڈرتی ہیں اور دوستو اس غرور میں نے پاکستان ٹیم کیسا حل کر دی ہے کہ پاکستان ٹیم فائنل تک بھی پہنچ نہیں پا رہی اور ورلڈ کپ سر پر ہے پاکستان ٹیم نے اچھی چینزیں نہیں کی انہیں چاہیے تھا کہ نماغنلی کو لے کر آتے وہ بندہ جو ایک ہی میچ میں ساتھ ساتھ وکٹیں لے کر کلا جاتا ہے اسی سری لینکا کے خلاف دوستو ابرار احمد کو لے کر آیا جا سکتا تھا لیکن یہاں پر چلتی ہے سفارش بہت ہی زیادہ پریشر پڑا تو تھوڑی بہت چینجز کی لیکن دوستو پھر دوبارہ فخر زمان کو لے آئے اور وہ وہی ویسا ہی فلاپ ہوا اس نے بہت زیادہ بالے زائے کی عبداللہ شفیق کے ساتھ مل کر پاکستان ٹیم کو اب موجزہ ہی بچا سکتے ہیں اور لگ نہیں رہا کہ پاکستان یہاں سے کمبیک کر پائے گا دوستو ایک سونچاس رن ہے پچیس و آور چل رہا ہے دو وکٹیں ابھی تک گئی ہیں اور سن لینکا کو چاہیے ایک سوتین رن سولہ شہر یا پانچ آور میں اور وہ ان کا جو رن ریٹ ہے وہ فائیف پائنٹ نینٹو ہے اور ریکوائٹ ہے سکس پائنٹ ونٹو وکٹیں پڑی ہیں بڑی آسانی سے جیتا جا سکتے ہیں